بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معذر ڈاکٹر حقین صحبان اور ناظرین اسلام علیکم میرا آج کا لیکچر کالی فاس کی اوپر ہے میں کالی فاس مختلف ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے لیکن ہمارا ایک خاص مشن اور خاص طریقہ علاج ہے وہ ہے علاج بالزد تو مپیاتک کے اندر علاج بالزد ایک نئی چیز ہے یہ علاجمی غزلاتی بک سے لیا گیا اللہ سے اس کی پوری تفصیل علاجمی غزلاتی بک کے اندر درج ہے ہواین سے میں نے یہ اٹھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب مپیاتک والوں کے لیے ایک نئی روشنی اور رسرچ ہے اس کے اندر تشریف المرد بھی ہے اور علاج بالمرد بھی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ علاج بالزد کی صورت میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کالی فاس ایک جانی بچانی مپیاتک کے اندر دوائی ہے روز مرہ کی استعمال میں آتی ہے لیکن بہت کم اپیس ڈاکٹرز ہیں جو اس کی جنوں تک پوری طرح واقف ہیں تو میرے دوستو آج میں نے کالی فاس کا انتقاب کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پوری ملمات دے سکوں اور ایک عبار پڑھنے سے انشاءاللہ یہ آپ کو اور میں شکل اجاز لے گی تو میرے دوستو یہ نیو رسرچ علاجمی غزلاتی مٹیریا میڈیکا کی ایک کتاب کتاب کا ایک اصحہ ہے کالی فاس کس کتاب کے اندر یہ کتابی فاس کیسے لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کیسے پسند آتی ہے یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی پھرے دوستو کتابیں تو بہت سارے ڈاکٹرز لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہیں میں نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا علم دے سکوں جو مجھے پسند تھا الحمدللہ اللہ نے مجھے اسے پسند پکیا اور میں نے اسے الزد قریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ یہ میرے اپنے پریکٹیکل کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعی یہ دوائیاں کچھ کام کرتی ہیں تو میں جو نئے پڑھنے والے حضرات ہیں یہ ڈاکٹرز حیوان ہیں ان کے لئے تھوڑی شئی ملمات دوں گا تاکہ وہ اس کو آسانی سے پڑھ بھی سکیں اور آگے سے چلا بھی سکیں کیونکہ اپیتھک ایک بہترین علم ہے لیکن تعرف اس کا کروانا ضروری ہوتا ہے جو نئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ آپ سامنے لکھی ہوئی ہے سب کچھ تعرف میں لکھا ہوا ہے اپیتھک انتہائی مشکل علم ہے جو اتقا دینے والے علم ہیں تو اسے میں پڑھنا پسند نہیں کروں گا یا آپ کو سامنے سے بولنا پسند نہیں کروں گا بلکہ یہ ہے کہ آپ اسے خود ہی پڑھ لیجئے گا جو نئے ڈاکٹرز ہیں اسے اور سے پڑھ لیجئے گا تاکہ میں مزید آگے چلتا جاؤں تو آپ یہ جو لفظ اسمار کر رہا ہوں یہ آپ کے لیجئے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آگے چل سکیں کیونکہ یہ لاجبی المثل تو پہلے سے موجود ہے تو چلا آ رہا ہے اس کو اچھی طرح آپ جانتے بھی ہیں جو نیا علم ہے وہ ہے لاجبی الزد بہت انٹی سورہ انٹی سفلز انٹی سیککروسز اس کے بارے میں میں نے انشاءاللہ پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو فیدہ دے سکوں ہمیں زبانی دوائیاں یاد نہیں ہوتی ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اسے پھر مریض کے ساتھ سائنس سمٹم مناتے پھلتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک راستہ پتا چل جائے تو انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے ہیلوپیتھک والے کتاب کبھی بھی نہیں کھولیں گے بلکہ اس سے آگے ایڈوانس طریقے پر چلتے جائیں گے اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر بھی جو ہے وہ ایڈوانس طریقے پر آگے چلتا چاہیں اسے کتابیں بار پر کھولنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اسے یہ تین لفظ جو ہیں یہ جو تین لفظ میں پر گیا رہا ہوں اسے زبانی یاد ہوں کہ ہر دوائی کے اندر تین لفاظ بیادہ ہوتے ہیں جب دوائی لکھی جاتی ہے مقبی اثرات اس کے کیا ہے بلزد کیفیت کیا ہے اور بلمثل کیفیت کیا ہے اور یہ یاد رکھی گیا مفیاتک کے اندر بلمثل کیفیت پائی جاتی ہے باقی کسی طب کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے اور یہ ہماری انفرادی کیفیت ہے اور ہم اسی وجہ دے ہیں ان لوگوں سے ایڈوانس ہیں کہ ان کی جتنی دوائیاں بھی ہوتی ہیں وہ مقبی ہوتی ہیں مقبی ہوتی ہیں مقبی ہوتی ہیں اور بلزد کے بلایتی ہیں انٹی فرانہ انٹی ٹمکانہ تو یہ پیشے مقبیات لازمی ہیں مثلاً جب آپ ایمپی کلاس کو لے لیں تو وہ مقبی لازمی ہے کس کون سے اگلات کو کرے گا یہ لازمان انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایمپی کلاس دینے سے بعد یہ دیسم کے اندر کس چیز کو یہ تچ کرتا ہے اور کس چیز کو یہ ختم کرتا ہے خیال میرا الپیاتک دیکچرم نہیں ہے میرا الپیاتک کے مضمی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا جو آیا وہ سورہ سیککوست اور سفلس ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کو کون سی دوائی ہے جو انٹی سورہ ہے ہماری کو کون سی دوائی ہے جو انٹی سفلس ہے ہماری کو کون سی دوائی ہے دو انٹی سیککوست ہے تو میں نے اس کی اوپر روشنی ڈالنی ہے اور آپ لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو میرے دوستوں ہمارے سامنے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے پہلے میرے جو دو سبان ہیں جو داکٹر سبان ہیں انہوں نے اچھی طرح یاد بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمر بھی کار رہے ہیں خاص کر میرے بہت سے ڈاکٹر سبان ہیں جنہیں یہ نقشہ بہت پسند آیا ہے تو آج میں اسی نقشہ میں سے ایک دوائی کو نکال کے آپ کو سامنے پیش کریں کوئی ہے کالی فاس کہ بھئی کالی فاس ہے کیا اس لئے ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ استعمال کیسے کریں یہ نہیں ہے کہ بھئی کالی فاس بھئی کاندھ نمک ہے یہ ہے وہ وہ یہ کوئی منقشہ دیکھتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم کاری فاس کو کس پیٹنسیل میں دیں اور فوری صافی اور یقینی علاج منا سکے ہیں اس کا جیسے یا ایمپیتک پتہ جب دوائی دیتے ہیں تو فوری صافی یقینی علاج ہوتا ہے ان کا اس طرح ہماری دوائیاں بھی ہیں انشاءاللہ ایمپیتک کے اندر آپم پیتک ڈاکٹروں نے یہ تجربات کی ہوئی ہیں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ بلاکھوں ڈاکٹر نے یہ تجربات کیو ہیں کہ ڈاکٹر ایمپیسک ایک کترہ ایک کترہ مریض کے موہ میں جاتی کئی دفعہ چمکار بتا دیتا ہے کہ مریض کی کیا بدل جاتی ہے بتا سوچنے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ موزدہ کیسے ہو گیا تو اس طرح یہ کالی فارس ہمارے پاس ایک بہترین نمک ہے نمکیات ہیں زندگی کے یہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے اگر جسم کے اندر اس کی کمی پیشی ہو جائے تو امراض پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں یاد رکھی گا کہ اس کی کمی سے جو امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ میں آگے آپ کو منشن کر کے بتاؤں گا کہ اس کے اندر کمی ہو جائے جسم کے اندر تو یہ کون کون سے امراض ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں اور جب ہم اسے دیں گے تو وہ امراض کیسے ٹھیک ہوں تو میرے دوستو جو صفحہ آج شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ایک نئی چیز ہے بالکل کالی فواز میرے دوستوں نے اس کے بارے میں بہت سارا پڑا ہوگا مجھے یہ نہیں بتانی کی ضرور یہ بنتی کیسے ہے یا فیکٹریوں والے سے کو بناتے جائے کیونکہ یہ تو ایک عام چیز ہے ہر فیکٹری والے کو پتا ہے یہ کیسے بنای جاتی ہے جس کا نمک کہاں سے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میرا یہاں پہ مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آیا اس کا جو مدر ٹنچر ہے یا اس کا کروڈ پورڈر ہے یہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے تو میرے دوستوں سب سے پہلے ہر دوائی کا ایک تعارف ہوتا ہے میری اس کتاب کے اندر جو میں نے آپ کو کتاب سامنے بتائی ہے علاشمی غزگاتی مٹیریا مٹی کا اسی میں سے ایک صفحہ نکال کے میں آپ کو بتکھا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو میرے سامنے جو ہے نا جی مکوی بلزد تعارف کالیفات کا کہ کالیفات مکوی و مہرک غزلاتی غدی مکمل سر رمیڑی ہے آپ کہیں گے جاتا یہ غزلاتی غدی تو طب کا لفظ ہے اور آپ نے تو سفلس لکھنا چاہیے تھا جہاں پہ تو میرے دوستو سفلس بماری کا نام ہوتا ہے جب غزلاتی غدی کیفیت بھر جاتی ہے تو جو بماری قیم ہوتی ہے اس کو نام اسے ہم لوگ سفلس کہتے ہیں تو جب یہ مکوی کیفیت میں ہوگی تو یہ غزلاتی غدی ہوگی کیونکہ یہ اس غزلات یعنی قلب کو طاقت دینے والی دوائی ہے یہاں ہی سے مکوی بلزد تعارف والوں نے غلطی کی اور وہ پیچھے رہ گئے اب سفلس جب ہم سمال کریں گے تو یہ آگے نکل جاتی ہے تو یہاں پہ ہم سفلس نہیں بلکہ یہاں انٹی سورہ کہیں گے اس کو یہ مکوی ہے مکوی ایک قلب ہے اور بلزد انٹی سورہ ہے یعنی انٹی سورہ سے مراج یہ ہے کہ جو بھی اصابی مراج پیدا ہوں گے ہی انہیں ختم کرے گی تو یہ ذہن میں رکھئے گا جب ہماری ایمپیاتک کے اندر انٹی سورہ ہے انٹی سفلٹ انٹی سیکوسر لکھا جاتا ہے لیکن پیچھے اس کی کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا پاس بھریا جاتا ہے پڑھ نہیں سکتا تو میرے دوستو تکوید سفرہ اور مدر ٹینچر یا اس کا پوڈر جو ہوتا ہے یہ ہم لوگ تو اس کا جو پوڈر ہے جو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ تین ایکس پوڈر دفعہ امراض بلزد آبی بلوی تاریخ اور انٹی سورک دوائی ہے اس کی اصابی ورم اور نزلہ کی علماتی کیفی ہے تو کبھی بہت ہر سال بھی پائی جاتی ہے مکوی بلزد اصابی تاریخ سے پیدا شدہ ہر مرز کے لیے مفید ہے لیکن پھر بھی اس کی مزاجی کیفیت اور انفادی اصابی علمات درجہ زہر ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ یہ مکوی بلزد دوائی ہے اس کا اگلا چپٹر آتا ہے جی مقام مرز کہ یہ کون سے مقام پر مرز ہے جو جسن کی کس مرز اسے پر یہ سب سے زیادہ کام کرنے والی دوائی ہے تو میرے دوستو یہ آپ وہ سے پڑھ دیجئے گا یہ لکھا ہوئے یہاں پر یہ کتاب سے میں نے وہ لفظیں آپ کو اٹھا کے دی ہوئے ہیں کہ کالی فاظ کی علمات تمیشہ دماغی اصابی پڑھتے سے شروع ہوتیں اور پیٹ کی طرف پڑھتی ہیں اب یہ لفظ کیا ہے میں آپ کو یہ بدا ہوں کب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آکے بیٹھے وہ یہ الفاظ اس دماغی دماغ سے اپنی علمات کا احساس شروع کرے دینا شروع کرے میرے دماغ پر وہ جاتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے تو یہاں سے یہ دماغی اس کیفیت بیان کر رہا ہے اب اس کیفیت کو دماغی اور اصابی کیفیت آپ کیا سکتے ہیں کیونکہ لکھنے میں اور بیان کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اس میں ذہن میں رکھئے گا جب پیشنٹ آپ کے پاس بیٹھا آپ نے اسے دیکھا تو آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ بھئی اس کو کیا کرنا ہے اب یہ کچھ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ مقابیات کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کالی فاز دیتے ہیں تو یہ جسم کے اندر جا کے کرتی گیا ہے لیکن جب یہ آپ کے کالی فاز کی علمات دماغی اور اصابی پردے سے شروع ہو کر پیڑ کی طرف بڑھتی ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا تو آپ خود بخود ایٹومیٹیکلی جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹار الفاظ یعنی پہلے الفاظ تو آپ یہ کالی فاز مقابی قلب انٹی سورہ اصابی تری اب یہ لفظ دو تین ہی ہیں لیکن یہ ان دو تین لفظوں میں یہ سمجھے کہ سمجھے کہ دوسرے لفظوں میں کیا ہے ہم جب بھی دیں گے یہ کالی فاز کو تو یہ قلب کو طاقب دے گی متارک کرے گی قوت حیث و حرکت میں جوش پیدا کرے گی قوت وانی کو بڑھائے گی اور جو ریزارف کرے گی جس چیز کو وہ ہے سورہ الفاظ کے مثلا تھکاوٹ ہے تکاوٹ سے مطلب مریض آ کے بیٹھے ہی نا جی اگر وہ یہ کہتے ہیں جی مجھے دماغی اصابی تکاوٹ کا نام کالی فاز ہے بس مختصر انرباز جائیں کیونکہ کالی فاز روز بار ہے کی ضبعی ہیں اس لیے آپ روز بار میں استعمال کر رہے ہیں تو اس مجھے یقین ہے کہ اسے پڑھ کے آپ اور زیادہ تقویت ملے گی تو میرے دوستو یہ اب آگے اس کا مزاجی کیفیت کا تشخیص کیسے کرنی ہے کہ پیشنٹ آگے بیٹھا ہے آپ تشخیص کیسے کریں گے تو یہ جو پہلے لفظ لکھا ہوا ہے تشخیص مرز یعنی مزاجی اور تشخیصی کیفیت تو آپ جب آپ تشخیص کریں گے تو یہ جو الفاظ لکھے ہوئی ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ بھی آثار آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو زبانی یاد کیجئے گا یہ الفاظ اتنے مشکل بھی نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا آپ بھی تحریک دماغی حسابی چاہے مرض کا نام کوئی بھی ہو اگر مریض اپنے جسم میں ذرہ سی دماغی یا جسمانی جذباتی تحریک سے تھنڈا پان اب یہ تھنڈا پان جا رکھی گیا سورہ کی پہلی علامہ تھنڈا پان ہوتا ہے جب بھی سورہ اپنی جنوں کو بنبود کرنے لگتا ہے جب بیچ گونے لگتا ہے تو مریض کے اندر سردی پہلے بڑھتی ہے تو یہ تھنڈا پان سردی سے کوت منقصہ لو بلیڈ پیشورز یہ ساری چیزیں یہاں تک آتی ہیں اسٹار علمہ آتا اس سے آگے اس کی یہ کیفیت آتی ہے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں آگے یہ اس کو میں نے لکھا ہوا ہے یہ ایک مشترکہ کیفیت ہے حسابی دوائیوں کی مراج کی مشترکہ کیفیت ہے یعنی یہ سمجھیں کہ آپ حسابی ملاج کے اس طرح پھر جب ہم تشکیز کرنے لگتے ہیں تو حسابی فارم پڑھتے ہیں میری اس کتاب کے اندر یہ حسابی فارم دیا ہو گیا ہے جسے آپ پڑھ کے زبانی یاد کریں گے اور بھائی پڑھے آپ کو جب یہ آپ سامنے آئے گی آپ فارم کے صاحب سے مریض کی چیرہ انشناسی کریں گے آنکھ سے دیکھنے کریں گے اب جب آنکھ مریض سے دیکھنے کرتے ہیں تو ہم آنکھ تو دیکھیں گے تو مریض سے پوچھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کا کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے میں ہے تو آپ کی بول ہی نہیں سکتا یہ کہتے ہیں ہر میں سویا رہوں تو اس کا ذیکہ پھیکا ہوگا لو بلڈ پیشر ہوگا پشاب بکسر سے آئے گا بخانہ جو ہے اسے سٹور میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ کہے گا مجھے بخانہ روزانتی تیم پہ آتا ہے تو طبیعت اس کی رونے والوں میں سے ہوگی مریض ہونے والا ہوگا یہ جو فارم ہے یہ پہلے کے لکھا ہوئے آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ فیدہ دے گا تو میرے دوستوں اسے مکمل طور پر پڑھئے گا اور زیادہ کر لیجئے گا جب آپ اسے زیادہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ فیدہ دے گا تو اس کی تمام علمات جو میں نے یہاں پر لکھتی ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ فیدہ دیں گی مجھے پورا یقین ہے کہ اسے پڑھ گے آپ کالی فاس کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہوں گے اکثر و پیشتر آخری مجھے دوست تو ذہن میں لکھئے گا تین ایک سپورڈر کو ادھا چمچہ صبح دوپیر شام دینا ہے اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے یا کچھ ہے تو اس کے آپ مرضی دیں آپ کو دکٹر اللہ نے بنایا ہے تو آپ کو کس نہیں بنایا ہے کہ آپ ڈیگنوز بھی نہ کر سکیں پھر ڈوز کو بھی ڈیگنوز نہ کر سکیں تو ڈاکٹر بننے کا کیا فیدہ ہے تو آپ اپنی مرضی سے مریض کی نویت کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈیگنوز کیجئے اور اس کے مطابق اسے ڈوز دیجئے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مریض آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا بلکہ وہ آپ کو مشاکری دوائیں بھی دے گا کیونکہ آپ یہ سوچئے گے کہ آپ نے صرف ڈاکٹری کرنی بلکہ یہ سوچئے گے کہ آپ نے مریض کو فیدہ کیسے دینے تو میں اس کے ساتھ ہی زیادہ باتیں نہیں کرنا پسند کرتا اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے یقین ہے کہ اگر یہ آپ کو علی فاص پسند آئیے تو میری دوسری کتاب کی جو اندر دوائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گی تو انہیں پڑھئے گا شوق سے پڑھئے گا وزید علمات کے لئے مجھ سے رابطے میں لیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ